اس کے بھیونڈی میں ہوئے بیلڈنگ حادثے نے کئی زندگیاں لی لی کئی ماں باپ ان کے بچے جدہ ہو گئے تو کئی بچے آنات ہو گئے بیلڈنگ میں قریب چالیس فلیٹ میں ایک ڈیڑھ سو لوگ اپنی زندگی کے سپنے سنجھوئے ہوئے تھے ایک حادثے نے کئی زندگیوں کی امیدیں چھین لی لیکن حادثے میں ایک شخص نے تین دن بعد موت کو مات دی خالد نام کا اس شخص حادثے کے وقت امارت کے ملبے میں دب گیا تھا لیکن اس نے خار نہیں مانی اور کوشش کرتا رہا آخر کار اس کے زندگی جیت گئی دیکھیں ایک خاص ریپورٹ زمین دوز امارت اور چیک پکار بڑے بڑے پتھر اور زندگی کی پکار حادثہ اور ملبے میں زندگی کی تلاش ملبہ بڑے اور بھاری پتھر اور پتھروں کے بیچ سے زندگی کی پکار زندگی کی پکار ملبے کے اندر سے اور زندگی بچانے والے ملبے کے باہر یہ دور ذرا سی ٹوٹ جاتی تو ایک شخص زندگی کی جنگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ ہمت مردان مدد خدا اسی کہاوت کو سچ کرتے ہوئے ایک شخص نے امارت کے ملبے کے بیچ اپنی زندگی کی جنگ جاری رکھی اور آخر خدا نے تحفے میں اسے اس کی زندگی بخش دی خالد نام کا یہ شخص حادثے کے بعد بیلڈنگ کے ملبے میں بھسا ہوا تھا خالد کی پتنی اور بچے حالکہ بیلڈنگ میں نہیں تھے لیکن خالد حادثے کا شکار ہو گئے اور سیکڑوں ٹن ملبے کے نیچے دب گئے لیکن اسے کرشما ہی کہا جائے گا کہ خالد حادثے کے بعد اپنے پلنگ اور امارت کے ایک بیم کے بیچ جاپنا سے یہ بیم سائیڈ میں میرا آکے گئے میرا پیل ایک گھنٹہ پہلے دو گھنٹہ پہلے تقریباً اندر دبا ہوا تھا میں نے یہ گھڑھا بنایا توٹا ہوا تھا یہ اس کو توڑ کر اندر میں نے اپنا کوئی نیچے بٹھایا کہ کبھی بھائچانس بیٹھے تو مجھ کو تھوڑا زی حادثے کے بعد خالد کا ایک پیر بھی ملبے میں پھنس گیا تھا جسے انہوں نے کسی طرح باہر نکالا اور اپنی زندگی کی امیدوں کو باندھی رکھا خالد کے پاس ان کا موبائل تھا جس سے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بھی بنایا اور دوستوں کو شیئر کر مدد مانگی حالکہ خالد کو اس بیچ لگنے لگا تھا کہ شاید ان کی زندگی اب بچ نہیں پائے گی اس لئے خالد نے ویڈیو میں اپنے بچوں سے امی کو پریشان نہ کرنے کی بات بھی کہی میرے بچوں ویڈیو سامنے آنے کے بعد خالد کی تلاش شروع کی گئی اینڈی آریف نے خالد کو بچانے کے لئے آواز لگائی جس کا خالد نے جواب دیا خالد کے زندہ ہونے کا پتا چلتے ہی اینڈی آریف کے جوان سکریے ہو گئے اور بہت سکری سی جگہ سے خالد کا بہت مشکل ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا خالد کو باہر نکالتے وقت اینڈی آریف کے جوان لگاتار اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور خالد کے سکشل باہر نکالتے ہی لوگ اوپر والے کا شکریہ آدھا کرنے لگے ریسکیو مشکل تھا دھمکر ناکہ کے پاس نارپولی میں پٹیل کمپاؤن میں یہ امارت جس سمیت رہی تھی اس میں رہنے والے لوگ سو رہے تھے بتا جا رہا ہے کہ اس بیلڈنگ میں قریب چالیس فلیٹ تھے جس میں ایک سو پچاس کے قریب لوگ رہتے تھے حادثے کے بعد زیادہ تر زندگیاں ملبے میں تبدیل ہو گئی اینڈی آریف اور اسطھانی لوگوں نے ترنت ریسکیو آپریشن چلایا حادثے میں اب تک انتالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں دو سے دس سال کی بچے بھی شامل ہیں ایک حمد کی نشانی ہے اس شخص خالد کی کہانی ہے لیکن ہر کوئی اس خالد کی طرح نہیں ہوتا اس شخص کی طرح نہیں ہوتا اتنے برے وقت میں اپنی اس طاقت کو بچائے رکھنا اور اس امید کو زندہ رکھنا کہ ہاں دن اور وقت بدل سکتے ہیں یہ ہر ایک کے بوتے کا کام نہیں ہمارے ساتھ پریتی سومپورا جڑ رہی ہے لائیو زیادہ جانکاری کے ساتھ پریتی آپ سے بات یہاں پر یہ کر رہی ہے کہ کئی لوگ اس دوران اپنی زندگی سے ہار گئے ابھی اس وقت کیا اس تیر ایس کی اپریشن کی کیا اس آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اور بھی کئی لوگ اندر ملمے میں ابھی بھی ہیں دیکھیں اس حادثے کو لگاتر تین دن ہو گیا ہے اور ابھی بھی جو ہے ملمے میں بتایا جا رہا ہے کہ بیس سے پچیس لوگ جو ہے ابھی بھی ملمے کے اندر ہے اب تک جو ہے اس حادثے میں چالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بیس سے زیادہ لوگوں کو سرقصد باہر نکالا گیا ہے اور یہ جو لوگوں کو سرقصد باہر نکالا گیا ہے اس میں سے لکی جو رہا ہے وہ خالد بھی رہا ہے کیونکہ خالد نے جو ہے اپنی زندگی کی پوری امیدیں چھوڑ دی تھی اور کافی ایموشنل ویڈیو جو ہے جو ہم نے دکھایا ہے کوئی بھی وقت کی آنکھوں جو ہے نم ہو جائے گی خالد کا یہ ویڈیو دیکھ کر جس نے زندگی کی جو ہے ہر اس کو لگا ہی نہیں تھا کہ وہ زندگی جی پائے گا جس طریقے سے وہ اپنے بچے کو بنتی کر رہا ہے کہ اپنی امی کو پریشان مت کرنا کہیں نہ کہیں کافی دردناک حادثہ ہے جس میں کئی سے بیسی لوگ بچے ہیں اور چالیس سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے تین دن بھی بیت گیا ہے لیکن ابھی بھی جو ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے ابھی بھی ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے اس وقت اسپتالوں میں کیا حال آتا ہے جن گھائلوں کو بھرتی کرائے گیا ہے اور جو وہاں پر لیٹ کر رہے ہیں ڈی آر ایف کے لوگ اس پورے ریسکیو آپریشن کو ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ لوگ کیا امید کر رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگ نکل سکتے ہیں زندہ اتنے وقت کے بعد کیا امید کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کہ دیکھو یہ حادثہ جو ہوا تھا وہ تین دن پہلے رات کو ساڑھے تین بجے ہوا تھا تو جو زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب بہت ہی امید نہیں ہے کہ کوئی بھی اب جندہ بچ سکے تین دن اس حادثے کو ہو چکے ہیں لیکن لگاتار جو ہے ابھی بھی جو ثانیہ لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیس سے پچیس لوگ جو ہے ابھی بھی ملبے میں فسے ہوئے ہیں جو ثانیہ اسپتال ہے اس میں دس لوگ جو ہے ابھی بھی بڑھتی ہیں جس میں سے پانچ لوگوں کی حالت کافی سریز بتائی جاری ہے یعنی کہ مرتیوں کا جو آنکھ ہے جو موت کا آنکھ ہے وہ اور بھی بڑھ سکتا ہے پریتی تمام بیلڈنگوں کا لگاتار اس طرح سے سروے بھی ہوتا رہا ہے جہاں تک بی ام سی کی بات کرے تو بی ام سی اس پر کافی نظر بھی رکھتی ہے کیا یہ بیلڈنگ کسی طرح کے ڈینجر کنڈیشن میں یا ڈینجر زون میں آتی تھی کیا مانا جاتا تھا یہ بیلڈنگ رہنے کے لائق ہے یا نہیں اور جو کچھ ہم تصویریں دیکھ پائیں آس پاس کی بھی بیلڈنگیں قریب قریب ایسی ہی ہیں تو کیا اس بات کا اندیشہ نہیں ہے جس طرح سے بارش لگاتار ہو رہی ہے ایسے حادثوں کی کہیں پونرہ ورطری ہو جائے دیکھیں یہ جو حادثہ جو ہوا ہے بیونڈی میں ہوا اور بیونڈی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے چالیس پتی سر سے زیادہ امارتیں جو ہے وہ الیگل ہیں یہاں تک ہی اس حادثے کے بعد بیونڈی مینسیبر کارپوریشن نے اپنے ایک آسسٹنٹ مینیجر اور وہاں کے جو ورڈ ادھکاری جو تھے ان کو بھی نیلمبیت کر دیا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں بیونڈی مینسیبر کارپوریشن کی سارٹ گارڈ جو تھی اس میں تھی حالانکہ یہ بیلڈنگ جو تھی صرف اسے پچیس سال پرانی تھی اور اس کو جو ہے دینجرس امارتوں کی سوچی میں جو ہے اس بیلڈنگ کا نام نہیں تھا دینجرس امارتوں کی سوچی میں اس بیلڈنگ کا نام نہیں تھا پریتی سومپورا میں لگاتار جانکاری اس وقت دے رہی تھی بھیونڈی میں جو حادثہ ہوا ہے جو بیلڈنگ گری ہے وہاں پر لگاتار ریسکیو آپریشن اس وقت چل رہا ہے کیا پریتی آج جو بارش کی کنڈیشن ہے کل سے ابھی تک جس طرح سے حال ہیں پورے ممبئی میں ابھی کیا اس پورے ریسکیو آپریشن میں وہ شیثلتہ آگئی ہے کمی آگئی ہے بارش کی وجہ سے کیا اس وقت جو چل رہا ہے ممبئی اور اس کے آس پاس کے علاقے جیسے بیونڈی جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے تھانے نبی ممبئی میں اور پنویل میں جو ہے لگاتار پچھلے دو دن سے لگاتار باریس ہو رہی ہے لگاتار باریس کے باوجت بھی نڈی آریف کے لوگوں میں ایک امید ہے کہ کوئی نہ کوئی وقتی کو جو ہے وہ جندہ بہار نکالنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوگی نڈی آریف کی ٹیم لگاتار تین دن سے اس آپریشن میں کر رہی ہے کئی سارے جو ہے دو نڈی آریف کی باہر کی ٹیم بھی اس آپریشن میں بلائی گئی ہے نہ صرف اتنا ہی بلکہ لگاتار جہاں ہے یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور آج رات کو بھی یہ جاری رہے گا پریتی آپ ہمارے ساتھ جڑی رہے ہیں لگاتار جو آپ خبر بتا رہی تھی